امریکی شہر سان فرانسسکو سے دس میل دور سان برنوں کے علاقے میں گدشتہ روز یوٹیوب کے دفتر پر یوٹیوب سے ناراض خاتون کا حملہ ایک چھتیس سارا آدمی سمیت مزید دو خواتین شدید زخمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاست کیلیفورنی میں یوٹیوب کے صدر دفتر میں گولی چلانے والی حملہ آور خاتون نصیم اقدام کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ یوٹیوب سے اپنی کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے سخت برہم تھیں جنہوں نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس نے انتالیس سالہ نصیم اقدام کی شناخت کے بعد بتایا کہ وہ سان ڈیاغو کی رہائشی تھی اور گزشتہ چند دنوں سے وہ اپنے گھر سے بھی لا پتا تھی منگل کو پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نصیم یوٹیوب پر برہم تھی اور ان کا خیال تھا کہ یہ دارہ ان کی بعض ویڈیوز کے معاملے میں ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے اور وہ جو پیسہ کما رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ کما سکتی تھی لیکن یوٹیوب کی بیجا مداخلت کے باعث وہ اپنی متوقع آمدنی سے محروم ہو گئی تھی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ تحال اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے کہ انتالیس سالہ حملہ آبار نصیم خاتون ان زخمی افراد کو پہلے سے جانتی تھی جبکہ ان تینوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے امریکی میڈیا کا مسید کہنا ہے کہ وہ اپنا ایک چینل اور ویب سائٹ چلایا کرتی تھی اور یوٹیوب پر مختلف موضوعات پر اکثر ویڈیوز پوسٹ کرتی رہی ہیں واضح رہے کہ یوٹیوب نے اس واقعے کے بعد نصیم کا اکاؤن بند کر دیا ہے اس کے علاوہ ان کے انسٹرگرام اور فیس بک پر موجود اکاؤنٹس بھی ہٹا دی گئے ہیں سید بحرام فاروخ قاسمی فرم بقا نیوز نیٹ ورک پاکستان تاظر ترین نیوز اپ ڈیٹس اور حقیقت پر میں اپنی تجزیات دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے بقا نیوز یوٹیوب پر اور وزٹ کیجئے